سینگوال کس کو بولتے ہیں سینگوال سینگوال بولتے ہیں لائف کو کس کو بولتے ہیں لائف کو سینگوال ہے لائف میں یو یونگ ہن یو یونگ ہن کس کو بولتے ہیں مفید یو یونگ ہن کس کو بولتے ہیں مفید یو یونگ ہن کس کو بولتے ہیں مفید یوزفل چھونا بونو مفید مفید نمبر ضروری نمبر آپ کی لائف میں کچھ نمبر بڑے ضروری ہوتے ہیں وہ کون سے امرجنسی نمبر ٹھیک ہے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے کوئی یوز بھی نہیں کرتا اور یوز کر بھی لے تو آگے سے کوئی اٹھاتا بھی نہیں ہے اس لیے وہاں پہ پوریا میں ایسے نہیں آپ پلکلی ڈیفرنٹ پائیں گے سب سے پہلے کون سا ہے کرائم رپورٹ کے لیے اگر آپ نے کرائم کرنا ہے پولیس کو کال کریں گے تو یہ نمبر یاد رکھیں ایلیل ای کیا بولیں گے وان وان ٹو پہ کال کریں گے تو ڈائریکٹ نمبر کدھر جائے گا ایلیل ای پہ جائے گا کوئی بھی کسی قسم کا کرائم ہو آپ کی نظروں کے سامنے ہو تو آپ کو کال کر کے کہہ سکتے ہیں کہ یہ فلان جائے گا پہ یہ کرائم ہو رہے تو زیادہ پنکے لینے کی ضرورتیں ہیں نہیں ہے وہاں پہ جا کے پھومجی شنگو اس کو کیا بولتے ہیں پھومجی شنگو کرائم رپورٹ شنگو کس کو بولتے ہیں رپورٹ کو شنگو کس کو بولتے ہیں پھومجی شنگو یعنی کرائم ہم جی بولتے ہیں اس کے بعد یہ نمبر آپ بھی لئے بہت ضروری ہے اس کے اوپر آپ نے اکثر کال کرنی ہے یہ آپ کا جو امیگریشن کے اندر جو آپ کے امیگریشن سے ریلیٹڈ کام ہوتے ہیں ویزا چینز کرنا ہے ای سیبن کرنا ہے کیا کرنا ہے کب آؤں کب جاؤں کس کو لے کے آ سکتا ہوں فیملی لا سکتا ہوں نہیں لا سکتا جتنی بھی انفرمیشن لو اس کے اوپر کال کریں گے تو وہ آپ کو آٹھ دس زبانوں میں اپشن دیں گے ایک کے لئے یہ دباؤ دو کے لئے یہ دباؤ لیکن وہاں پہ اردو میں نہیں بولیں گے وہاں پہ کورین میں یا انگلیش میں بولیں گے پھر اردو کے لئے آئے گا کہ اردو زبان کے لئے تیرہ دبائیں آئی تنک تیرہ نمبر ہے کتنا ہے مجھے یاد ہے بی بی تو آپ تیرہ نمبر دبائیں گے تو آگے سے آپ کو پاکستانی لڑکا بولے گا انڈرسینڈ اس کے ساتھ آپ پاکستانی سبان میں پہلے لگائیں گپ لیکن وہ کارل ریکارڈ ہو رہی ہے تو زیادہ ڈیپ جا کے گپ لگانے کی ضرورت نہیں ہے کارلیں وہ ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہیں تو یہ ہے کہ اس سے آپ جو بھی پوچھنا چاہتے ہیں وہ بڑے اچھے طریقے سے گائیڈ کرتے ہیں ہمارے پاکستانی وہاں پہ لڑکے ہیں چولیب کک وہ اسی امیگریشن میں کام کر رہے ہوتے ہیں کورین لینگوز میں بھی ایکسپورٹ ہوتے ہیں اور امیگریشن کی جو سارے معاملات ہوتے ہیں اس میں بھی ایکسپورٹ ہوتے ہیں اس کو میں نے آپ کو چونکہ یہ پڑھایا ہے دو برا نہیں پڑھوں گا چول کا مطلب ہوتا ہے ایکسٹ ایب کا مطلب ہوتا ہے انٹر چولیب کک کھالی ساموسو یہ بولتے ہیں امیگریشن آفیس کو کس کو؟ بڑے ڈیٹیل سے میں نے آپ کو ایک ایک ورڈ کی ٹرانسلیشن پڑھائی تھی چھے ریو شنگو تھنگ چھے ریو شنگو تھنگ مطلب ایلین ایلین بولتے ہیں جو آپ کا کارڈ ہوتا ہے کس کو؟ کارڈ ہوتا ہے شناختی کارڈ کہہ رہے ہیں ایلین کارڈ بولتے ہیں کوریا میں اس کو ایلین شنگو تھنگ یعنی اس کی کوئی ریپورٹ کرنی ہو ایلین کارڈ سے ریلیٹیڈ کوئی بھی ایشو ہو تو آپ نے کس پہ کارڈ کرنی ہے اویس کس آگے؟ وان تھری فور پائی پہ ڈریکٹ یہ بھی بڑا ایمپورٹنٹ ڈپارٹمنٹ ہے یہ کوریا کے اندر ان نمبروں پہ آپ کارڈ کریں گے آپ کو فٹ او فٹ ریپلائی ملے گا نا وہ آپ کو غلط گائیڈ کریں گے نا ایسے ہوگا کہ آپ کا نمبر نہیں اٹھا رہے ایسے بھی نہیں ہے تھوڑا دیر سویر ہو جاتی ہے رشو کی ویے سے لیکن یہ آپ کا نمبر اٹھاتے ہیں لیکن آپ نے صحیح جگہ پہ کارڈ کرنی ہے یہ نہیں کہ جناب ایمیگریشن کی کارڈ اٹھا کے پولیس ٹیشن میں دے دی جناب ہیں ایسے نہیں کرنا ٹھیک ہے ساتھ لکھے ہمیں سارے چھونا بونو انے چھونا بونو انے انے کس کو بولتے ہیں انے انے بولتے ہیں انفرمیشن کو کس کو بولتے ہیں انفرمیشن معلومات یہ نہیں ہوتا ہم کسی پلازے میں چلے جائیں تو سب سے نیچے بیسمنٹ پہ کیا لکھا ہوتا ہے ریسپشن پہ انفرمیشن کیا لکھا ہوتا ہے یہ ریسپشن کے اوپر لکھا ہوتا ہے یعنی اس پورے پلازے کے بارے میں آپ پوریاں میں جائیں گے آپ کو انے چاہیے انفرمیشن چاہیے کونسی جگہ پہ کیا ہے تو آپ انفرمیشن میں جا کے آپ نے کسی خاص جگہ جانا ہے آپ کو تو نہیں بتا کہ کسی آسپٹل میں چاڑے گئے ہیں بڑے آسپٹل میں آپ کو کیا بتا امرجنسی کہاں پہ ہے PHONE اے آپ کو کسی خاص دپارٹمنٹ کا فون نمبر چاہیے یہ نہیں کہ آپ کہیں جی وہ میرے ساتھ ایک کاشف آیا سی فلیٹ دے اس تار نمبر دے دے وہ دے سی تا انو نمبر ہے اور لیکنس ایسیра van ہے اس طرح کے نمبر کی بات نہیں ہو رہی کونِ سے نمبر آپ کو امیگریشن کا فون نمبر चاہیی ہے آپ کو کسی ہسپیٹل کا نمبر چاہیئے آپ کو کسی خاص جو مشہور جگہ ہوتی ہے ان کے نمبر چاہیئے تو آپ کے پاس موبائل نمبر نہیں ہے آپ کے پاس نمبر ہے نہیں ہے وہاں پہ یک 1114 پہ کال کریںگے نا ان کو بولے گے مجھے اس جگہ کا نمبر چاہیئے ایسی ڈیبارٹمنٹ کا تو آپ کو کو کاخی بھی موبائل نمبر رکھنا ہے یہ خاص ڈپارٹمنٹ رو نے بنایا ہے جو لوگوں کو صرف موبائل نمبر دیتا ہے اچھی چیز ہے کہ نہیں ہے ویسے اس کے بات ہے 1350 بولیں 0 کا کیا بولتے ہیں گونگ یہ بھی آپ لئے بہت ضروری ہے وہ امیگریشن کے معاملات جو ہے نا وہ آپ کے امیگریشن دیکھے گی جو آپ کے کارڈ وارڈ اور یہ چیزیں ہوگی جو آپ کے کام سے ریلیٹڈ ایشوز ہیں نا جو لیبر کی ریلیٹڈ کام کے ریلیٹڈ ہو رہتے ہیں آپ کی کمپنی میں کوئی ایشو ہے کمپنی والے آپ کو ایکومنڈیشن کانٹریکٹ میں لکھی ہوئی ہے آپ کو نہیں دے رہے کھانا کانٹریکٹ میں لکھا ہوا وہ نہیں دے رہے یا اس کے پیسے نہیں دے رہے یا کام آپ سے زیادہ لے رہے ہیں اور ٹائم نہیں لے رہے کوئی بھی ایشو لیبر کے ریلیٹڈ کوئی بھی ایشو ہو تو آپ اس نمبر پر کارڈ کریں گے اور یہاں پہ بھی آپ کو کون ملے گا پاکستانی ایر ملک کے لیے انہوں نے نمائندہ بٹھایا ہوتا ہے وہاں پہ آپ کر رہے ہیں وہ آپ کو بتائے گا اردو کے لیے اتنا دمائیں یہاں پہ میرے حال میں اردو کے لیے میں نے چونکہ اندریکٹنی کال نہیں کی تیرہ نمبر ہے یا پندرہ نمبر ہے کچھ اس طرح ہے تھوڑا لیٹ ہی آتا ہے یہ ہو سکتا ہے سویرے آتا ہو برحال یہ ہے کہ اردو کے لیے آئے گا وہاں پہ آپ ڈائل کریں گے تو ادھر کا جو ہے نا وہ بندہ کبھی کبھی اپنے جگہ پہ نہیں بھی ہوتا کیونکہ یہاں پہ بندہ جو ہے نا وہ پاکستانی لڑکا ہوتا تھا وہاں پہ مطلب لڑکے سے مراد کالیفائیڈ انہوں نے رکھے ہوتے ہیں انٹرپیٹر رکھے ہوتے ہیں پڑے لکھے لڑکے رکھے ہوتے ہیں تو آپ یہاں پہ کال کر کے لیبر کے ریلیٹڈ آپ کوئی بھی ایشو ہو ڈائریکٹ آپ یہاں پہ کمپلین کر سکتے ہیں یا کوئی انفرمیشن لینی ہوگی دیکھو نا آپ نئی نئی کمپنیوں میں جاؤ گی آپ کو کیا پتا وہاں پہ جا کے کس طرح کا معاول ملے گا آپ کا مالک صحیح نہ ہو آپ کے ساتھ کام کرنے والا بندہ کورین ان کو بتمیز ہو آپ کے ساتھ سمجھ جائیے بعض دفعہ کورین بڑے بتمیز ہوتے ہیں جو پرانی عمر کے کورین ہوتے ہیں وہ فارنر کو سمجھتے ہی نہیں ہیں جیسے ہمارے ہوتے ہیں ایفغانیوں کے ساتھ ہم جو نا وہ تھوڑا سا الگ سا ہمارا رویہ ہوتا ہے ایفغانیوں کے ساتھ یہ ایفغانستان سیادہ ہو تو ہم تو ایزا مسلم ان کے ساتھ اتنا زیادہ نہیں کرتے کورین بعض دفعہ اتنی ان کو چیٹ ہو جاتی ہے کہ وہ پاؤں کے ساتھ میں آپ کو صحیح داروں ایسے ٹھڑا بھی مارتے ہیں یہ چیز آپ نے برداشت نہیں کرنی اگر کوئی ایسا گھٹیا قسم کا کورین جو ہے وہ آپ کو ٹکر جائے پہلے تو اس کو سیدھے ہو جاؤ بلکہ سیدھے ہو لیکن کی ضرور نہیں ہے کوریا کا رول یہ بھی ہے کہ آپ کبھی وہاں پر کسی اوپر آتھ اٹھا لیں جیل میں آپ جائیں گے